السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے اس روڈ پہ اتنی گاڑیاں ہوتی تھی یہ سریدنگر ہائیوے ہے اسلامباد کا مین ہائیوے ہے پہلے اس پہ بہت زیادہ رش ہوتی تھی اب مہنگائی کی وجہ سے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں لوگ اتنے زوین اتنا باہر گھر سے نہیں نکلتے ہیں اور یہاں جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ سو میں سے بیس پرسنڈ لوگ باہر سڑک پہ نکلتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگ بلکل بہت ہی ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلتے ہیں اور بلکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سناٹا ہے اور بہت ہی کم لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس جگہ پہ پہلے اتنی زیادہ رش ہوتی تھی آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ہوں اور آج کل دیکھو ایک دو دو گاڑیاں ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتا چلو مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے اور یہ ثبوت ہے یہ ایک ہے میں آپ لوگوں کو ثبوت دکھا رہا ہوں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ اسی پرسنڈ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں اور گھروں میں محصور ہو کے رہ چکے ہیں تو کہیں ایک دو دو گاڑیاں ہیں اکثر آپ لوگوں کو سب سے بڑے مزے کی بات بتاؤ سرکاری گاڑی نظر آئے گی اس لئے کہ وہ ان کا بیٹرول تو فری ہے ان کا کوئی کیا نکلتا ہے جس طرح گاڑی ہمارے سامنے جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں اب اس سرکاری گاڑی کا رات کو کیا کم ہے باہر سڑکوں پہ گھوم نکالے گی ہیں یہ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے گاڑیاں چلاتے ہیں تو ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور غریب عوام غریب سے غریب تر ہو گئی ہے اور بالکل جو لوگ اپنی تھوڑی سی بھی استطاقت رکھتے تھے اپنی گاڑی چلاتے تھے انہوں نے فالائن کوچ اور دوسری ہائیس بسز کا سہارا لینا شروع کیا ہے اور گاڑیاں گھروں میں کھڑی ہیں جو بہت زیادہ لانڈلارڈ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ لوگ ہی باہر نکلتے ہیں اور باقی لوگوں میں بہت زیادہ فرق آیا ہے گھر سے باہر نکلنے کا اور یہ دیکھو یہ مین شاہرہ ہے اسلام بات کی آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اب سری ننگر ہائیوے یہ اور ساڑھی سات بجے کا ٹائم ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس ٹائم یہ گاڑیاں اتنی کم سڑک پہ جائے لیکن آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو پورے پاکستان اور دنیا کی نئی نئی چیزوں سے آگا کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ